اووین شاہ اور اس کے ساتھیوں کو ہرانے کے بعد ڈومینک ٹوریٹو، برائنو کورنر اور اس کی باقی ٹیم امریکہ واپس آ چکی ہوتی ہے اور سکون کی نارمل زندگی گزاری ہوتی ہے برائن ایک اچھا فادر بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ڈوم لیٹی اوٹیز کی یاد داشت واپس لانے میں اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے اسی دران اوون کا بڑا بائی ڈیکر لندن ایک ہوسپٹل پہن جاتا ہے جہاں پر کومہ میں گیا ہوا اوون مجود ہوتا ہے پھر وہ لاؤس انجلس میں ڈی ایس ایس کے اڈے پر چھاپا مارتا ہے تاکہ ڈوم کے بارے میں انفرمیشن حاصل کر سکے ڈیکر وہاں لوک ہوبز کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے پھر وہ بوم چلا کر باگ جاتا ہے جس میں ہوبز کافی زخمی ہو جاتا ہے ڈوم کو اس کی بہن میا ٹریٹو بتاتی ہے کہ وہ پھر سے پریگنٹ ہے اور وہ اسے یہ بات برائن کو بتانے کا کہتا ہے لیکن تب ہی ٹوکیو سے بیجا گیا ایک بوم پھڑ جاتا ہے اور ڈوم کے گھر کو تباہ کر دیتا ہے اسی دران ہی ڈوم کا ساتھی ہان ٹوکیو میں ڈیکر کے ہاتھوں مارا جاتا ہے ڈوم ٹوکیو جاتا ہے تاکہ ہان کی باڈی کو حاصل کر سکے اور اس کے دو سے وہ چیزیں بھی حاصل کرتا ہے جو کہ کریش والی جگہ سے ملی تھی ڈوم برائن تیج پارکر اور رومن پیرز ہان اور جسیل جشار کی موت کا سوگ منا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ڈوم گاڑی میں ڈیکر کا ایک انڈرگراؤنڈ ٹرنل میں سامنا کرتا ہے ڈیکر کو وہاں سے باگنا پڑتا ہے جب ایک ٹیم وہاں پہن جاتی ہے اس ٹیم کو لیڈ مسٹر نو باڈی کر رہا ہوتا ہے سینڈ ڈیاغو میں اپنے اڈے پر مسٹر نو باڈی کہتا ہے کہ وہ ڈوم کی مدر کرے گا اگر وہ اس کی مدر گوڑ زائی نامی پروگرام حاصل کرنے میں کرے یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس سے کسی بھی انسان کو ٹریک کیا جا سکتا ہے وہ اسے اس ڈوائس کے بنانے والے ہیکر ریمزی کو بھی نائجیرین دہشرگردوں سے بچانے کا کہتا ہے جس کا لیڈر موزے جکانڈے ہے ڈوم برائن لیٹی رومن اور تیج جہاز سے اپنی گاڑیوں میں نیچے اترتے ہیں وہ آزربائی جان کے جنگل میں اترتے ہیں اور وہاں جکانڈے کی ٹیم پر حملہ کر دیتے ہیں اور رامزی کو بچاتے ہیں پھر وہ وہاں سے ابودہ بھی پہن جاتے ہیں وہ گوڑ زائی چپ کو بھی چرا لیتے ہیں جو کہ ایک امیر آدمی کی گاڑی میں مجود ہوتی ہے گوڑ زائی کی مدد سے اس کی ٹیم ڈیکرڈ کو ٹریک کر کے پکڑ لیتی ہے لیکن ان پر جکانڈے اور اس کے آدمی حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں مجبوراں باگنا پڑتا ہے اور وہ ڈوائس جکانڈے کے ہاتھ لگ جاتی ہے مسٹر نو بارڈی بھی کافی زخمی ہو چکا ہوتا ہے ٹیم لاؤس انجلس واپس پہنچتی ہے اور ڈوم اکیلا ہی ڈیکرڈ کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اسی دوران لیٹی برائن تیج اور رومن ریمزی کو جکانڈے سے بچانے کی تیاری کرتے ہیں برائن میاں کو کال کر کے کہتا ہے کہ وہ ڈیکرڈ اور جکانڈے کو ہرانے کے بعد سب کام چھوڑ کر اپنی فیملی کا خیار رکھے گا جکانڈے برائن اور اس کی ٹیم کا ایک ہیلیکپٹر اور ڈرون کے ذریعے پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور ریمزی گوڑ آئی ڈوائس کو ہیک کرنے کی ٹرائی کاری ہوتی ہے ہوبز کو بھی اس سب کا پتہ لگتا ہے اور وہ ہوسپٹل سے نکل کر ایک ایمبولنس کی مدد سے ڈرون کو تباہ کر دیتا ہے برائن جکانڈے کے ایک آدمی کو مار گراتا ہے پھر وہ ایک سگنل ٹاور کو ہیک کرتا ہے جسے ریمزی کو موقع ملتا ہے اور وہ ڈوائس کو بند کر دیتی ہے اسی دوران ڈوم اور ڈیکرڈے گراج میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں جکانڈے ان دونوں پر حملہ کر دیتا ہے ڈوم چلاکی دکھاتا ہے اور ڈیکرڈ کو ہرانے کو وہ گراج کا حصہ تباہ کر دیتا ہے ڈوم پھر اپنی کار کو جکانڈے کے ہیلیکپٹر میں مارنے کی کوشش کرتا ہے اور گرنیڈز کے ایک بیک کو ہیلیکپٹر پر لٹکا دیتا ہے ہوبز پھر گرنیڈز کو شوٹ کرتا ہے اور ہیلیکپٹر تباہ ہو جاتا ہے اور جکانڈے مارا جاتا ہے برائن اور ہوبز لیٹی کی مدر کرتے ہیں اور وہ بہوش ہوئے ڈوم کو باہر نکالتے ہیں لیٹی روتی ہے اور اس کی یاد داشت بھی واپس آ جاتی ہے ڈوم کو بھی آخر کار ہوش آ جاتا ہے ڈیکرڈ کو ہوبز پکڑ لیتا ہے اور اسے سی آئی کی سیکرٹ جیل میں قید کر دیا جاتا ہے باقی ٹیم ایک بیچ پر انجوائے کری ہوتی ہے برائن اپنے بیٹے اور لیٹی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور باقی سارے خوشی سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ برائن ریٹائر ہو کر فیملی کا خیار رکھ رہا ہے ڈوم اور برائن گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو آخری بار بائے کہتے ہیں اور اپنے اپنے سفر کو نکل جاتے ہیں یہ ہے ذرناب موویز ری بیو ایسی ہی نئی ویڈیوز کے لیے چینل پر بنے رہیں سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو اون کرنا نہ بھولئے گا